ویلکم دوستو ابھی ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدیہ پردیش سے جی ہاں جیسے کہ ہم جانتے ہیں شاہین باغ اور جامعہ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے اور شاہین باغ میں ابھی ابھی ایک حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے دوران یہ ریزلیشن پاس ہوا ہے اس لیے میڈیا اس چیز کو صاف نہیں کر پا رہی ہے لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مدیہ پردیش بن چکا ہے پانچوہ سٹیٹ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ریزلیشن جاری کرنے کے لیے جی ہاں مدیہ پردیش کے چیف منسٹر کمل ناتھ نے کیابنٹ میٹنگ کے بعد انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف وہ بھی ریزلیشن پاس کرتے ہیں کیرلا پنجاب راجستان اور ویس بنگول کے بعد پانچوہ سٹیٹ بن چکا ہے مدیہ پردیش سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ریزلیشن پاس کرنے والے سٹیٹس میں سے یہ چھوٹی موٹی خبر نہیں بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ایک ایک کر کے ہر سٹیٹ اپنی آواز اٹھا رہا ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن یہ قانون رد بھی ہو جائے گا جی ہاں وہ دن دور نہیں جب یہ قانون رد ہوتا ہوا بھی آپ کو خبر سننے کو ملے انڈیا کے کونے کونے میں اس کو لے کر کے پروٹیسٹ ابھی بھی جاری ہے ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ دنوں بعد یہ پروٹیسٹ تھنڈا ہو جائے گا لیکن یہ پروٹیسٹ تھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اسی وجہ سے سرکار پہ کافی دباؤ پڑا ہے آپ کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ خبر کیسی لگی اچھی لگی تو لائک ضرور کریں گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ویڈیو کیسی لگی آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں